ہاں انہوں میں آج مدان جو سوروں سے جاری ہے تیرا تاریخ ہے آج چوتھے چڑھ کا مدان ہو رہا ہے اور اس میں انہوں کانپور سامل ہے جہاں پر آج ووٹنگ پور رہی ہے انہوں سے کئی جگہ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کئی جگہوں پر مدان کیا لوگوں نے بحثکار بھی کیا ہے کون تھی وہ جگہ ہے میں کیا خبریں آ رہی ہیں یہ سب ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکتے ہیں کیا انہوں میں آج کے دن ہو رہا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوروہ میں انہوں کے پوروہ میں بھرچڑ کر لوگ مدان کے اندروں میں پہنچ رہے ہیں اور اپنے مت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن جگہوں پر سمسیہ آ رہی ہے ان میں بتا دیں کہ انہوں کے اوراس میں لوگوں نے یہاں کے لتھروں گاؤں ہے لہلوں گاؤں یہاں لہلوں گاؤں کے لوگوں نے مدان کا بھیشکار کیا ہے اور ان کے جس کے وجہ سے کئی گھنٹوں تک وہاں کے مدان کے اندر بتاتے ہیں ستونے پڑے رہے جس کے بعد لوگوں کو جب ادھکاریوں کو جانکاری ہوئی تو ادھکاری وہاں پہنچے اور انہوں نے مدران کے لیے لوگوں کو منایا اور کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد لوگ مدان کے لیے آخرکار راجی ہوئے اور پھر مدان کار کاری تین گھنٹے بعد مدان کار شروع ہوا اور گاؤں کے لوگوں نے مدان ملدب اپنا دینا شروع کر دیا اسی طرح کچھ گھٹنا دیکھنے کو ملا بانگرموں میں بھی یہاں پہ بھی فائد سڑک نرمان نہ ہونے سے گاؤں کے لوگ کافی ناراض تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی ساموہی طور پر مدان کا بھیشکار کا رکھا تھا جس کے بعد بتاتے ہیں کہ بانگرموں کو توالی چھت کے ڈاوڑی گاؤں کا ماملہ ہے یہاں پہ گھرامیڑوں نے مکہ کارنا ہونے سے ووٹ کا بھیشکار کیا جس کے سوشنر پر سی ای او بانگرموں پولیس پورس کے ساتھ موقع پر پہنچا اور گھرامیڑوں کو سمجھانے کا پریاس کیا جس کے بعد گھرامیڑ ساید کچھ راجی ہو گئے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہوئے تیسرا ماملہ جو سامنے آیا وہ سامنے آیا نون نو کے نواب گنسا یہاں آپ کو پتہ ہوگا یہ گاؤں جو کافی سرکیوں میں تھا جہاں پر جہاں گاؤں کے لوگ مکھیوں سے بہت پریشان تھے ایک پورٹری فارم کی وجہ سے اس گاؤں میں مکھیوں کا آتنگ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے وجہ سے گاؤں والے گاؤں کے لوگوں کا رہنہ دوبر ہو گیا تھا کسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ہی جب چناؤں کے تاریخوں کو احلان ہوا تھا انہوں نے اس وقت ہی چناؤں کے بحثکار کا پوشٹر تانگ گیا تھا لیکن تب لوگوں سے آدھکاریوں نے اتنا جور نہیں دیا یہ گھٹنا ہے انہوں کے نواب گنج کے رودوارا گاؤں کے یہاں پر گاؤں کے لوگوں نے پورٹری فارم پر کاروائی نہ ہونے سے ناراض ہوتے ہوئے مردان کا پریوگ کیا جس کے بعد جب بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا کی جانکاری اس بات کی جانکاری سوڑا مو پولیس تھانہ دش کمل دوے کو ملی وہ گئے اس کے علاوہ راجس سے ادھکاری بھی گاؤں والوں کو سمجھانے گیٹے ہیں لیکن گیارہ بجے تک بتاتے ہیں کہ کچھ بھی کوئی بھی گاؤں والا ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا اور لوگ ادھکاری انہیں منانے کو کوشش کر رہے ہیں بدا رہے ہیں کہ ووٹ نہ ڈالو گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا لیکن گاؤں کے لوگ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی سمجھا کا سمدھ سمجھان نہیں ہوتا تو اب تک وہ ووٹ نہیں آ لیں گے لیکن یہ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ بحثکار کرتے ہیں تو ایسا ہے نہیں کہ کوئی آ ہاں عدھکاری اس لیے پریسان ہے کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں زیادہ زیادہ مددان کرانا چاہیے اور کوئی مددان نہ کرے یہ اچھی بات نہیں رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ تاہے سمجھے تک مددان نہیں کرنے جائیں گے تو نتیجے نہیں آئیں گے نتیجے آئیں گے ہی آئیں گے اگر آپ کوئی سرکار سے ناراج کی ہے اس جو ویدھائک سانسا ناراج کی ہے تو ان کے خلاب مددان کیجئے اور جو نیا کنڈیڈیٹ اسے لے کے آئیں گے لیکن اگر آپ مددان کرنے نہیں جائیں گے تو یقین مانیے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کنڈیڈیٹ جیتے گا ہی چاہے موجودہ جیتے چاہے ویپاکش کے کنڈیڈیٹ جیتے اور جو جیتے گا وہ نسچی طور پر آپ کے ہاں تو نہیں آئے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ نے مددان ہی نہیں کیا ہے تو پھر وہ آپ کی کیوں سنے گا اور اس طرح سے آپ کی جو سمسیہ ہے وہ بڑھے گی گھٹے کی نہیں آپ نے اتنے دنوں تک کیا اب تین کی چار گھنٹے ہو گئے ہیں آدھکائیوں کی نظر میں بھی یہ بات آ چکی ہے اب آپ مددان کریے جا کے اگر نہیں کریں گے تو سمسیہ بڑھے گی گھٹے کی نہیں مددان کیجئے اس آسواسن کے ساتھ کیجئے آدھکاری جب آسواسن دے رہے ہیں کہ ہم کاروائی کریں گے تو ادبار اور اس پر یقین کیجئے کیکہ آپ کے ووٹ ڈالنے نہ ڈالنے سے نتیجے نہیں رکنے والے نتیج چار جون کو آئیں گے ہی اور چار جون کو یہ پتہ چلے گا کہ انو سے کون جیت رہا ہے جس سے بھی ووٹ زیادہ ملے گے کیونکہ انو میں ایسا ہے نہیں کہ آپ نہیں ووٹ دے رہے ہیں تو کوئی نہیں دے رہا ہے سب جگہ ووٹ دیے جا رہے ہیں تو آپ کے مددان کا بہشکار کرنے کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایسے ہی چاٹھ پرسنٹ سو میں سے ساٹھ پرسنٹ لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں ابھی جگ جو آکڑے آئیں کہ ساٹھ پرسنٹ مددان ہو رہا باقی مددان نہیں ہو رہا تو ساٹھ پرسنٹ لوگ مددان ڈالنے جاتے ہیں چاریس پرسنٹ لوگ نہیں ڈالنے جاتے ہیں تو کیا چاریس پرسنٹ لوگ ڈالنے نہیں گے تو کیسا نہیں ہوتا کہ نتیجے نہیں آتے نتیجے تو آئیں گی ایک اور بھی پڑے گا تو نتیجے میں وہ کاؤنٹ ہو جائے گا تو آپ نے اپنا گصہ دکھا آپ کا گصہ جائج ہے لیکن ووٹ ڈالنے اب جرور جائیں نہیں جائیں گے تو اس سب ہی کو نظر میں یہ ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے مددان نہیں کیا ہے جائز ہی بات ہے جو جیتے گا تو پھر آپ کسی حق سے جا کے اس کے پاس نہیں کہے پائیں گے کہ ہمارے گاؤں کے سمسیاں کو دور کرو کیونکہ ہم نے آپ کو مددان نہیں کیا آپ مددان کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے آپ کو ووٹ کیا تھا آپ ہمارے گاؤں کے سمسیاں کو سمجھیں دور کریں نہیں کرتا ہے تو پھر اگلی بار آپ کے پاس موقع آئے گا کہ آپ بدل سکتے ہیں لیکن اگر مددان نہیں کریں گے تو آپ کسی سے کچھ کہی نہیں سکتے ہیں اور پھر آپ کو تاؤں میں اسی سمجھ سے جھننا ہی پڑے گا یا تو کوئی نیتا یا کوئی عدکاری اپنے من سے اس پر ایکشن کر لے لوگ منانے میں جھٹے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ابھی بھی ناراض ہیں عدکاری ڈی ایم بھی چنتیت ہیں کہ لوگ کسی طرح سے یہ نہ ہو کہ کہیں بھی مددان نہ ہو کوئی گاؤں کے لوگ مددان کرنے سبھی جائیں لیکن گاؤں کے لوگ ایک جھڑ ہیں یہ نواب گنج کے رودوارہ گاؤں کا معاملہ ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جنوں کیا پچھلے کئی مہینوں سے ایک سال قریب ہو گیا اس سے اوپر سے یہ خبر آئی تھی کہ اس گاؤں میں مکھیوں کا آتنک ہے یہاں پہ اگنی مکھیاں ہیں کہ لوگوں کا جینہ دشوار ہو چکا ہے اور اس مکھیوں کی وجہ ہے کہ گاؤں کے پاس ایک بڑا پورٹری فارم ہے اس فارم سے جو گندگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بدبو اور مکھیاں اس گاؤں میں ڈیڑا ڈالے رہتی ہیں جس سے گاؤں کے لوگوں کا جینہ دشوار ہو رکھا یہاں تک کہ اٹھاتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ کہ اب ہمارے گاؤں میں کوئی اپنے بیٹی کی شادی تک نہیں کرنا چاہتا ہے ایسے اس تھی تک آ جائیں گے تو گاؤں لوگوں کی سمسیاں بڑی ہے لیکن اس کا سمدھان ہونا تو چاہیے لیکن اگر اس طرح سے کریں گے تو اس طرح سے سمدھان تو نہیں ملے گا اور بلکہ سمسیاں ساید بڑھ سکتی ہے اب میں آپ نے گھرسہ دکھا دیا لیکن اب مددان آپ ضرور کیجئے جا کے کیونکہ اس سمیں کوئی نیتہ آ کے آپ کو آسواسن نہیں دے گا کہ آپ کر لو میں کرا دوں گا کیونکہ یہ آچار سہیتہ کے خلاف ہو جائے گا کوئی بھی نیتہ یہ نہیں بولے گا کہ میں اس کی جمعہ داری لیتا ہوں آپ مجھے ووٹ کیجئے تو اس سمیں صرف ادھکاری ہی آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ ہی آسواسن دے سکتے ہیں اور کوئی آپ کو آسواسن نہیں دے سکتا اور اگر آپ ان کی بات بھی نہیں مانیں گے تو چار پانچ بجے تک کا سمیں ہے چار پانچ بجے تک وہ آپ کو بنانے کوشش کریں گے اس کے بات نہیں مانیں گے تم نہیں مانیں گے وہ اپنا بولیا بستر اٹھائیں گے چل دیں گے یہاں بانکی جگہ آپ کو ووٹ پڑے ہیں ان کی گلتی سے نتیجے آ جائیں گے آپ وہی کے وہی رہ جائیں گے اور آپ کی سمسیا کو بھی بھی کوئی نہیں پوچھنے والا ہے تو آپ کو غصہ دکھا چکے ہیں اب اس غصے کا وہ کیجئے کہ آپ نے یہاں سے 100% ووٹنگ دکھائیے اور اس غصے کو ووٹ کے لئے درسائیے کہ ہاں بھائی ہم نے اس بار ان کو چنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں سمسیاک سمادان نہیں کریں گے تو اگلی بار جب چنا ہو آگا ہے تو ہم اگلے کنڈٹ کو دیں گے اسے بھی 100% سے جتائیں گے تاک کہ وہ ہماری بات سنیں جو ہماری بات سنیں گے اسے ہم زیادہ ووٹ دیں گے لیکن ابھی کوئی نیتا بھی آپ کے پاس آئے گا نہیں جو آئے گا اس کے خلاب کیس درج ہو جائے گا کوئی نیتا آ کے آپ کو آسواسن نہیں دے سکتا کہ ہم اس معاملے میں کاروائی کریں گے یا آپ کی مدد کریں گے آپ کو اپنے ہی جو عدھکاری آئے ہیں ان سے ہی بات کرنا پڑے گا آپ کو غصہ جائز ہے لیکن مجبوری یہ ہی ہے کہ کوئی بھی آسواسن آپ کو نہیں دے سکتا ہے اس میں کوئی بھی نیتا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ٹھیک کریں گے کیونکہ اس کے اوپر پھر بھی باتشی کی کیس کر سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ آج چونکہ سب جگہ ووٹنگ پر دیئے تو اس بی جے پی پرتیاشی پاکشی مہاراج نے بھی اپنے مد کا پریوک کیا اگران انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ آئیے اپنے مد کا پریوک کیجئے ووٹ دیجئے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو اس بھائٹ کے ماندین سے سنا دیتے ہیں پرتکاروں سے انہوں نے پوچھا کہ راہول گاندی نے پردھان مطری موڈی کو چنوٹی دی ہے بحث کے لئے تو اس پر انہوں نے کیا کہا ہم چاہتے ہیں آپ سنو اب آپ نے پورا پانچاہ بھی کہا ہوا بھائٹ کے لئے اپنے مد کا پریوک کیا ہمارے سیر کے آگے کھڑے ہو سکیں اگر ہمت ہے تو میں کیسے کہوں کہ یہ آ کر کے ہم سے بحث کریں گے جب یہ ایمپی نہیں بنیں گے لوگ سواہ کا مو ہی نہیں دیکھیں گے تو یہ بحث کرنے کا کیا مطلب ہو اب آپ نے پورے پانچ سال دیکھتے دوخہ ہوگا کہ اونگریش سبھی بہت کے لئے پیار نہیں کی اونگریش نے ہاؤس نہیں کیا اور جب تو مجدے کی بات ہو چیز ہاؤس ہوڑ کر کے بھار جاتے تھے تو کھلی چنوٹی دینے والے درکھوں کے ہیں سیار ہیں ان کے اندر ہمت نہیں ہے ہمارے سیر کے آگے کھڑے ہو سکیں اگر ہمت ہے تو میں کیسے کہوں کہ یہ آ کر کے ہم سے بحث کریں گے جب یہ ایمپی نہیں بنیں گے لوگ سواہ کا مو ہی نہیں دیکھیں گے تو یہ بحث کرنے کا کیا مطلب ہو ایک دنے سانسل ساکشی مارا نے کہا کہ کانگریش ہمیشہ جب بحث میں تھی تو بحث سے بھاگتے رہے کوئی ضروری مددہ ہوتا تھا تو وہ ہاؤس سے بھاگ جاتے تھے بحث نہیں کرتے تھے اور جس کے نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے دیش کی کسی بھی کار میں سامل نہیں اور اب وہ چنوٹی دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے کیا بحث کیا جائے جو جب بحث کا سمائے ہوتا ہے تو اس سے بھاگ جاتے ہیں وہیں انوٹنڈن نے بھی آج اپنی امت کا پریوک کیا انوٹنڈن نے بتا دے کہ ارسے سکول میں اپنے ووٹ ڈالا ہے اور ان کے ساتھ ان کے پریوار کے لوگ جان پہچان کے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی امت کا پریوک کیا اس دوران انوٹنڈن نے بھی پتکاروں سے بات کی انہوں نے کہا کہ پریوارتن کے لیے یہ ووٹ ڈیجئے دس سال کچھ کام نہیں ہوا ہے اس کو دھیان میں رکھ کر اپنا ووٹ ڈیجئے کرکس انہوں نے لوگوں سے بھرچر کر ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انوٹنڈنڈن نے کیا گا سنی ایسا ہے کہ دس سال میں جو انعو کی اور پردیش کی اور دیش کی بدحالی ہے تو پریوارتن کا ہی مدتہ ایک سب سے بڑا ہے کیونکہ جو دس سال میں نہیں ہوا اب ہم لوگوں کو مل کر انڈیا گٹ بندھن کو مل کر یہ کرنا ہے ایسا ہے کہ ان کو بولنے کا ادھکار ہے وہ ہمارے پرتیدواندی ہے لیکن مجھے اپنے اونناوں کے بھروسہ ہے ان کے سنے پر بھروسہ ہے گٹ بندھن یوٹی میں کبھی اس کے بارہ ہے اس کا اقلن میں نہیں تجھ کرتی ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں کہ پورے پردیش بدلاؤ کی جو بیار ہے وہ بہت ہے میں جنتا کی پاس دابی یہ تو پہلا کام پہنچا ہے ایسا ہے پہلا کام جو میرے سامنے آئے گا ایک ماں کے لئے کوئی پہلا اور دوسرا کام نہیں ہوتا ہے ایک ماں کے لئے جو سامنے پہلے ہوتا ہے اس کو کام کو کرنا آنے وارے ہو جاتا ہے تو مدے اتنے زیادہ ہیں کہ پراتنکتہ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے اور جو بھی میں کر سکوں گی سب سے پہلے وہ کروں گی بہت سارے مدے ہیں آپ چھوٹے مدے بھی لے لیچے اور بڑے مدے بھی لے لیچے چاہے وہ شکلا گنج کی سنا آپ نے اس کے لئے آپ کو بتا دیں کئی جگہوں سے EVM کے خراب ہونے کی بھی خبر آئی بتایا جا رہا ہے کہ ہلاولی بلا کے پسچن گاؤں میں بودھ سنگر تیس سو تکپن پر EVM خراب ہو خریب تیس منٹ تک خراب رہا اور جس کے بعد دوسری جب نئی مسین آئی تو خریب تیس منٹ بعد مدان کارش شروع ہو سکا وہیں حسن جن تحصیل کے پشوڑا بودھ نمبر ایک سو دس کا ماملہ بھی ہے جہاں پر بھی EVM خراب رہی اور قراب قریب تیس پچاس منٹ تک EVM پڑھ ہوئی تھی جس کے بعد نئی مسین لگائی گئی اور جس کے بعد جا کے کہیں وہاں پر بھی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اس دور میں بتا دیں کہ نواب گنج کے سیمرہ گاؤں میں ریلوی دورہ باؤنڈری بنائے نہ جانے سے بنائے جانے سے ناراض لوگوں نے ملدب آنے جانے کے راستہ ان کا بند ہو گیا تھا جس کے وجہ سے نواب کے لوگوں نے ووٹوں کا بہشکار کیا اور ابھی تک بڑھاتے ہیں کہ ووٹ نہیں پڑے تھے گیارہ بجے تک اور پولیس انہیں مرانیم کوشش کر رہی ہے وہیں حسن گین بلاغ کے بارہ بجرگ میں لوگوں نے مددان کا بہشکار کر دیا گراملوں نے ویدھائک سے ناراض ہونے پر ووٹ کا بہشکار کیا اب ویدھائک سے ناراض ہو تو آپ ویدھائک والے جو چناؤں آئیں گے پردیس والے چناؤں اس میں اپنے گصے کو دکھائیے گا لیکن ابھی ووٹ ڈال لیے گا کہ تو جہاں اچھا رہ گا اس دوران بتاتے ہیں آپ کو دس ہزار سے ادھیک پولیس والے پورے انہوں میں تینات کیے گئے ہیں لوگوں کا اس چناؤں کو سبسل سمپن کرانے کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ پورے انہوں میں دو ہزار چار سو اٹھان میں بودھ بنایا گئے ہیں اس میں دس ہزار سے ادھیک انسپیکٹر اپنیچک ہیٹ کانسٹیبل کانسٹیبل کینڈی پولیس والے کی تینات کی گئی اب آ جاتے ہیں جو یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ہم بات کرے تو آپ کو پتا ہے کہ مکھ کینڈیڈیٹ جو ہیں سانسٹ ستاکشی مارک بی جے پی پرکیاسی ہیں سانسٹ ستاکشی مارک جو ابھی موجودہ ہیں لیکن اس چناؤں کے بعد آج سے ایک تکیس ان کی سیٹ خطرے میں رہ گئی اب دیکھتے ہیں نتیجے کے بعد وہ سانسٹ رہتے ہیں نہیں رہتے سانسٹ ستاکشی مارک جو ہیں جو بی جے پی پر کیاسی ہیں اور وہ ہیٹک کی تلاسoise ن pronouncing دو بار انہوں نے چناؤں جیتا ہے اور دو بار انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے عمیدہ چناؤں کو یہ آرہا ہے اور پی سری بار بھی انہیں سے مقابلہ مانا جا رہا ہے ایک بار مقابلے میں کھڑی ہیں اور ہر ایک بار پھر سا مقابلے میں پھڑی ہیں تک شیماروے دیکھ رہی ہیں کئی لوگ ماننا ہے کہ انہوں کا جیتے ہیں کئی لوگ ماننا ہے کہ تاکشماج ایک بار ہیٹ ٹرک لگانے والے ہیں اس کے لئے بیس پی سے آسوک پانڈے ہیں چنانو میدان میں اس کے لئے سایف خان ہے پرچم پارٹی آف انڈیا سے ہیمانسو شرما ہے بھارتی سکتی چیٹنا پارٹی سے امیش سوپرکاس سنگ سید سر فراس گاندی نردلی تال ٹھوک رہے ہیں یہ سب لوگ نردلی ہیں یعنی کل آٹھ کے آس پاس امیدبار بتا رہے ہیں جس میں پرمک طور پر کہیں بیس پی سے آسوک پانڈے سمانوزواردی پارٹی سے انوٹنڈن اور بی جے پی سے تاکشماج ہے کیونکہ سمانوزواردی پارٹی اور کانگریس کا گھر بندہ نہیں لہٰذا دونوں ہی پارٹی سے ملجیے ایک ترکی سے انوٹنڈن آپ کو میدان میں دکھیں گے وہیں اب تک انوان میں لوگ سوہوں میں کل تکترہ آم چناؤں اور ایک اپ چناؤں ہوا ہے اس میں زیادہ تر باجی جو ہے کانگریس کے آنٹ پر رہی کانگریس کے جو کانڈیڈیٹ تھے وہ نو بار یہاں چناؤں جیتے ہیں جبکہ بھاشپا پانچ بار جیتی ہے سپا اور بھاشپا بھی اس سید میں صرف ایک ایک بار جیت چکے ہیں جنسنگیا کی بات کریں تو دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے انوصار دوہزار گیارہ کے انوصار بتا رہا تب انو کی آبادی جو تھی اکتیس لاکھ آٹھ ہیار تین سو سر سٹھ تھی اب جس میں پرش کی آبادی جو تھی سولہ لاکھ تیس ہیار ستاسی تھی وہیں مہلا آبادی جو تھی چودہ لاکھ اٹھ ہیار دو سو اسی اب جو ابھی انوانیت ہے ابھی کیونکہ گرنا ہوئی نہیں حل پھرال تو انوانیت جو آبادی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چالیس لاکھ کے آس پاس ہے جس میں سہری جنسنگیا ساڑھے آٹھ لگ ہیں وہیں پھرش مد داتا ہوں کہ سنکھیا قریب اب اچھا جاپتی بات کرتے ہیں چالیس لاکھ کے پاس انوانیت آبادی ہے اور اس کے آس پاس ہی ووٹر ہیں انوانوں میں پرمک جاتی ہوں چونکہ دیکھئے ہر جو پارٹی ہی نا وہ جاتی کے جاتی کے انوانیت جاتی کا یوپی میں بہت فیکٹر بڑھتا ہے تو جات کی انوانیت قریب اپنا گڑیت لگا کر ایک اینڈیڈیڈیٹ کو چونکی ہے اور انوان میں جو پرمک جاتیوں میں بات کریں تو پرامر قریب سارے تین لاکھ کے آس پاس ہیں چھتری ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس ہیں ویس سے قریب ایک لاکھ پچیس جار کے آس پاس بیٹھتے ہیں وہی قائست جو ہیں پچیس جار ہیں مسلم قریب دھائی لاکھ کی آبادی مسلموں کی اچھی غاسی آبادی مسلموں کی بھی ان ناؤں میں اس کے علاوہ علپسنکھیک عیسائی سکھ بہت جہن ان کی آبادی مطلب جیادہ نہیں ہے چار پانچ جار کے آس پاس ہی مان لیجے اس کے علاوہ جو پرمک جو ہیں جو اکرکس ستہ کا نیدھار کرتے ہیں انسوچی جاتی اور جن جات چھے لاکھ چوبیس جار کے آس پاس 6 لاکھ پچیس جار کے آس پاس ان کا آگڑا بڑھتا ہے ان میں کون کون سے آتے ہیں جاتو دوہرے اہراور کوری والمی کھٹک دھو بی اور ورما یہ جو کاسٹ ہیں یہ انسوچی جاتی اور جن جاتی میں آتے ہیں جن کی آبادی قریب چھے لاکھ پچیس سہ جار کے آس پاس ہے اس کے لئے پچھڑی جاتی جن کا آبادی آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ کے بیچ ہے اس میں آتے ہیں لودھی بند پال کشپ نشاد ملہ کرمی کچھی مور کسوہ ساوک پٹیل کٹیار گڑیڑیا یادو لہار بڑھائی وشکرما پرجاپتی نونیا چوہان نونیا چوہان جو بلتے ہیں یہ سب ہیں پچھڑی جاتی میں جن کی آبادی قریب ساڑھے آٹھ لاکھ رپا ہے لودھی بیرادی آپ کو پتا ہے تاکشی مہاراج بھی لودھی سماسے ہی تعلق کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کا اکثر بتاتے ہیں کہ بینی فٹ ملتا ہے اسی وجہ سے ساکشی مہاراج ریکارٹ مدوں سے جیتے آئے ہیں پچھلی بار بھی انہوں نے آنو ساکشی اس بار بھی ان کا دعویٰ ہے کہ اس بار اور بڑے انتر سے حرائیں گے تاکشی انہوں تندن کو وہیں انہوں تندن کے دعویٰ ہے کہ دس سالوں میں ساکشی مہاراج کا جو کام کاج رہا ہے وہ بلکو نیرس رہا ہے وہ پچھلے پانچ سالوں میں ان سے جنتہ اوچ چکی ہے اور انہوں نے جنتہ سے کنیکشن کوئی بڑھا ہے جس کی وجہ سے ان کو اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس بار جنتہ ان کی ویدائی کہہ رہے ہیں تہہ کر دے ہی اب دیکھتے ہیں جنتہ کے دل میں کیا ہے جنتہ کیا کرتی ہے کسے وہ دیتی ہے کسے یتارتی ہے ویسے جیادہ تر لوگ ناراض بھلے اگر ہوں بھی ساشیما سے تو ان کا کہنا ہے کہ چنوم پردھان منتری کا ہے تو سانسط تو ویسے بھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا کہ وہ ہمارے چھت کیلئے کوئی یجنہ پاس کرا دے کیونکہ چھت کبھی سانسط دلی میں بیٹھ کام نہیں کر سکتے ہیں وہ تو لکھنو ویدھان سوا میں ہوگا اور جو ویدھائک ہیں ان کا جمعیداری ہے چھت کی سماسیا جو بڑے دیش چھت کی یوز نائیں ہوتی ہیں ان میں سانسط کا پرمک کردار ہوتا ہے تو اس لیے وہ دیش کو دھیان میں رکھتے ہوئے ووٹ کریں کہ یہ ماننا ہے کئی لوگ ماننا کہ چھتری چیز بھی میٹر کرتے ہیں اس چھتری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا ووٹ کریں اب جو بھی چار تاریخ کے نتیجے سامنے آئیں کہ چار تاریخ کو پتا چل جائے کہ آخر اوٹ کی سکر چاہتے ہیں کہ موڈی پتان منتری بنے رہے وہ موڈی کے لئے ووٹ کریں گے لوگ جو چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو اور انڈیا گھڑو اندھر نے اس بار آگے آئے تو اس کے لئے بھی آپ کو ووٹ کرنا پڑے تو جو آپ چاہتے ہیں بدلاؤ چاہتے ہیں تو آپ ووٹ کریے اگر آپ بدلاؤ نہیں چاہتے ہیں تو آپ ووٹ کیجئے جتنی زیادہ سنکھا میں ووٹ ہوگا اتنا ہی نتیجے اچھے آنے کی امید رہے گی ایک سمپل تھیوری ہے اب جیسے کچھ لوگ بحثکار کر رہے ہیں تو بحثکار کرنے سے آپ نے گصہ دکھایا آپ کا گصہ ہے کہ ہمارے روڈ نہیں بنی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے گصہ دکھایا لیکن اب ادھکاری جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ جا کے ووٹ کر لیجے کیونکہ آپ یقین مانیے آپ ووٹ نہیں ڈالنے جائیں گے چھے بجے بعد آپ کو کوئی نہیں پوچھنے آنے والا کیوں آپ نے کیوں ووٹ نہیں ڈالا ادھکاریوں کی جمہداری ہے کہ زیادہ زیادہ ووٹ رہے اگر کوئی ووٹ ڈالنے نہیں جا رہا تو کیوں ہی ڈالے اس سے بات کرے اس سے منانے کوشش کریں اس لئے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے لیکن اس چیز کا کہ اگر آپ اڑ جاتے ہیں کہ میں بحثکاری کروں گا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نتیجوں پر نتیجے آ کے رہیں گے آپ کے بغیر یا آپ کے ساتھ کیونکہ بانگی جگہوں پہ تو وہ لوگ ڈال رہے ہیں نا پورا ووٹ ڈالنے سے منان کرنے پورا ووٹ ڈالنے سے منان کرتا تو صحیح دوسرے یہ ایک ٹائکٹ ہوتا ہے لیکن پورا ون ووٹ میں تو پڑھے ہیں جو چار گاؤں تو وہ ٹھیک پرسنٹیز ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ میرے خیال سے آپ نے گستہ دکھا دیا ہے۔ آپ کو اچھے تعداد کو اپنے وٹ ڈالیے۔ اور اپنے وٹوں کے لئے اپنے گستے کو دکھائیے۔ جیادہ بہتر، جیادہ صحیح طریقہ یہ ہوگا۔ اسی طرح سے سام کو بھی ہم، ابھی تک جو ہم کو آقڑا ملا ہے، آپ کو وہ بھی بتا دیں کہ کتا پرسنٹ وٹ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی گیارہ بجے کے آس پاس تک ہاں، قریب تیس پرسنٹ کے آس پاس گیارہ جو ابھی آقڑا آ رہا ہے تیس پرسنٹ کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ ووٹ پڑ چکے ہیں۔ اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سے دیکھا رہا ہے تو بارہ بج رہے ہیں ابھی پانچ گھنٹے ہوئے، تیس پرسنٹ ہوئے ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سام کے پانچ بجے تک ہم ساٹھ پرسنٹ تو کرس کریں گے ہی کر جائے تو بہت اچھا ہے۔ اب ہمارا ریکارڈ ویسے بھی پچپن سے ساٹھ کے بیچے ہی رہا ہے اور لگتا ہے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں پر ووٹ ڈالنے سے پتہ نہیں کہ وہ ڈڑھتے ہیں کیا ووٹ ڈالنا جانا ان کو اپنی ڈوٹی نہیں لگتا انہیں شکایتیں بہت ہیں، سمسیاں بہت ہیں لیکن جب ووٹ ڈالنے سے بات آتے ہیں تب پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے تب ان کو اپنا آرام پیارا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ کے ایک لوتے کے لیے نہیں ہوگی دیش کے لیے ہوتی ہے، پورے چھتری کے لیے ہوتی ہے پورے سماج کے لیے ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ سرکار میرے لیے کیا کرتی تو میں ووٹ دینے جاؤں تو پھر تو آپ کا رہنہ ہی نہیں رہا ادھار ہے آپ یہ سوچیں کہ دیش کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے ادھار پر جا کے ووٹ کیجئے کیونکہ جب دیش آگے بڑے گا تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ پوش ہو جاؤ گے اور جب دیش گرت میں جائے گا تو آپ بھی گرت میں چلے جاؤ گے تو اس چیز کی یقی ہے کہ میرے لیے کیا ہوا یہ چھوڑ دیجئے جو میڈے کلاس فیملی ہوتا ہے اس کو کسی طرح چیز کی راہت ملتی لیکن پھر بھی وہ پرچڑ کر ووٹ دیتا ہے کیونکہ اس کو ماننا یہ ہوتا ہے کہ جب دیش آگے بڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی لائف کو پش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی لائف میں بھی اس چیز کا اثر دکھے گا تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ووٹ کیجئے جا کے ووٹ دھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے سوشل میڈیا پر گیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا ووٹ دیں گے تو بدلاو آئے گا تب ہی کچھ اچھا ہونے کہ ہم امید کر سکتے ہیں دیش آگے بڑے گا ترقی ہوگی تو آپ کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا ہی ضرور تو ووٹ جرور سے جن کیجئے ہم سام کو بھی پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ کہ کتنے پرشنڈ ووٹنگ ہوئی ایک بار پھر سے حاجر ہوں گے کہاں ووٹنگ ہوئی کہاں کچھ دکت ہوئی یہ ساری خبریں لے کر ہم سام کو پھر سے حاجر ہوں گے دیکھتے لئے یہ یمیزیوپی نمشکار موسیقی